بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم and welcome to my channel cookie crust and crafts جی آٹ کی ہماری ریسپی ہے چکن روزٹ یہ بری ریفرنٹ ریسپی ہے اس میں چکن کو بوائل کر کے سوٹ آف میرینیٹ کیا جاتا ہے اور یہ فراجوہ حضیب خان کی ریسپی ہے تو میں نے سوچا آپ سے یہ شیئر کروں اس میں جو انگریڈنٹس پلے دیکھ لیتے ہیں میں نے لیا ہے چکن لیکپیسیز آٹ ہے یہ ان کا وزن 850 کرام اس میں میں ڈال دویں پانی ایک کپ نیمو کا رس دو ٹیبل سپون نمک تین چوتھائی ٹی سپون یا ہسپیز آئی کا کٹی لال میرچ ایک ٹی سپون پیسی لال میرچ ایک ٹی سپون کالی میرچ پیسی ہوئی ایک ٹی سپون اور تھوڑا گرم مسالہ جائے گا سابت اس میں دو بڑی الائچی چار لانگ ایک دہچینی کا ٹکڑا اور پندرہ سے سولہ کالی میرچ کے دھانے آپ نے کرنا کیا ہے کہ اس کو چھتکے سے پانی میں مکس کریں مسالہ پانی میں مکس ہو جائے اور کوشش کریں گے چکن کے ایک سنگل لے رہے دیکچی میں اور جب اس کا چلو آن کر دیں اور جب پانی میں اچھا سا جو شارج رہے گا اس کے بعد آپ نے اوپر سے کور کر دینا ہے اور اس کو ہم پندرہ منٹ تک لیے پر پکائیں گے اچھا لیک پیسیز ان کو ٹائم لگتا ہے اگر آپ پریس پیسیز لے رہے ہیں تو وہ خود جلدی ان کو دھگنے کی ضرورت نہیں ہے بس آپ پانی ان کا خوشک کریں اور اگر اپنا ٹھیک ہے اب دیکھیں ہلکی سوس ہی بچ گئی ہے تو اتنی کافی ہے اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے اچھا جی چکن اچھا ترکی سے تھنڈا کر لینا آپ نے اس کے بعد اب اس کا مین کام جو ہے وہ کوٹنگ کا ہے کوٹنگ کے لیے میں نے لیئرز جو ہیں سکس لیئرز اس میں چاہتی ہیں اور وہ میں لکھتی ہیں تاکہ آپ سکرین شوٹ لے لیں اور کام کرتے وقت آپ کو سہولت رہے ٹھیک ہے جی میں نے کٹنگ وڈ پر چکن پھلا لیا ہے اور میں پہلی لیئر لگا رہی ہوں پہلی لیئر ہے سمپل میدے کی میدے میں کچھ بھی نہیں ہے سادھا میدہ ہے آپ نے ہر طرف سے چکن کو اچھے ترکے سے میدے میں کوٹ کر لینا ہے ٹھیک ہے جی اچھا سیکنڈ لیئر ہے ہماری انڈوں کی انڈے اس میں جائیں گے دو ادت اس میں میں ڈال رہی ہاف ٹی سپون کالی مرچ پیسی ہوئی اور اس میں میں اپنا جو سارا چکن ہے اس کو کوٹ کر کے رکھ دوں گی سارا چکن میں نے انڈے میں کوٹ کر کے کٹنگ بوٹ پہ رکھ دیا ہے تھرڈ لیئر اس میں میدے کی ہے پھر میدے میں سمپل میدہ ہے کچھ اس میں ایڈ نہیں ہے چاروں طرف سے اچھے ترکے سے آپ نے اس کو کوٹ کر لینا ہے چکن کو ٹھیک ہے جی چکن اچھے ترکے سے کوٹ کر لیں اچھا جی اس کی جو پھر چوتھی اس میں ہے فورتھ لیئر وہ بھی سمپل میدے کی لیئر ہے میں تھوڑا کٹھا کر کے رکھ لیا ہے چکن کو تاکہ زیادہ میدہ ضائع نہ ہو ٹھیک ہے جی اس کو آپ بھی ہر طرف سے میدہ اچھے ترکے سے کوٹ کر لیں گے تاکہ میدے کی اچھے سی لیئر چکن کے اوپر آ جائے اچھا میں نے چکن لیا ہے لیک پیسز آپ پورا چکن بھی لے سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیک پیسز صرف اس لیئے نہیں کیونکہ اچھے لگتے ہیں ان کی اچھی آتی ہے چکے میدہ کوٹ ہو گیا چار لیئرز ہماری ہوگی ہیں پانچ کی لیئر ہماری انڈوں کی ہوگی ہیں اچھے برےڈکرمز میں نے لیا ہے بازار کے ڈان کے ان کی لوگ بڑی اچھی آتی ہے بھر کے تھوڑے موٹے رہ جاتے ہیں اس طرح سے میں نے بازار کے لیئے ہیں یہ وہی دو انڈے ہیں اس کے اندر ہم ڈال رہے ہیں پانچ کی لیئر میں چھوڑ جائیں گے اس میں دائی کا کسی کالی میرچ کٹی لال میرچ اور سوڑا سا نمک ٹیسٹ کے لیئے پانچ کی لیئر ہے ٹھیک ہے چکن کی سارا چکن آپ نے انڈوں میں کوٹ کرنا ہے اور سکس لیئر ہے برےڈکرمز کی سمپل برےڈکرمز ہے کچھ بھی ایڈنی ہے برےڈکرمز میں ٹھیک سبادست کوٹنگ جو ہے اس کی چکن کی ہوگی ہے اب ہم اس کو فرائی کر لیں گے اچھا اس چکن کو آپ فریز بھی کر سکتے ہیں بیتو چکن یہ جو میرا ہے یہ فریز نہیں ہے تو آپ فریز کیا ہے تو آپ فریز کیا ہے آپ نے اس کو دیمیاشی پکا ہے اندر تک رام سے ڈی فروز بھی ہو جائے کیونکہ یہ ہوگا ہے کوئیشو نہیں ہے ان کو بوائل کرنے کا فائدہ ہوتا ہے کہ پیسی کو ایسے کر آپ کچھ بھی کر رہے ہیں تو ان میں سے بلد نکلا ہے بچے نہیں کھاتے پھر کرایت محسوس کرتے ہیں ان میں سے بلکل بھی بلد نہیں آئے گا بڑا اچھا ہے بچوں کے لیے سناک بن جاتا ہے لنچ کے لیے بڑا اچھا ہے صبح کا ٹائم آپ کو دے جلدی ہوتی آپ کو ٹینشن نہیں ہوگی یہ چکن کچھا ہے اندر سے بتا نہیں گلہ ہے کی نہیں گلہ تو بڑا ایزی رہتا ہے صبح کے ٹائم کے لیے اچھا اس میں آپ جو ہے نا اس میں آپ ویریشن کر سکتے ہیں مسالوں کی میں نے جو مسالوں کی آپ صرف تندوری مسال کے ساتھ بوائل کر سکتے ہیں آپ ہرے مسالے کے ساتھ بوائل کر سکتے ہیں اپنے کے لیے تو فرس ٹائم اسے ٹائم کر رہے ہیں اس کے بعد آپ کو انداز ہو جاگا کہ آپ نے کیا ٹیسٹس میں آپ تبدیلی لاسکتے ہیں اپنے ٹیسٹ پرس کے لحاظ سے تو میں اس کو فرس سرف کر رہی ہوں فرائز کے ساتھ تو میری ریسپیز اگر آپ کو اچھی لگ رہی ہیں تو ان کو لائک کیجئے شیئر کیجئے میں جلگو سبسکرائب کیجئے میں پیپیجز کے لنکس نیچے دے رہی ہوں ان کو فالو کیجئے Thank you so much for watching Allah Hafiz